بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنی کلاس کا آغاز مہانہ تربیتی موضوع سے کریں گے صبح و شام کے وضائف کی دعا ہے اس کو ایک بار آپ روائز کر لیں کلاس کے درمیان میں یہ آپ سے پوچھی جائے گی کلاس فور سبجیک سائنس لیکچر نمبر ففٹین چپٹر نمبر فور فوڈ اینڈ ڈائٹ ٹیچر وقاس کاسمی اچھا ہم نے لازٹ ٹائم پڑھا تھا کاربو ہائیڈریٹس کے بارے میں اور پروٹین کے بارے میں کوئی ایسا بچہ جو اس کے بارے میں بتانا چاہے وہ ذرا ہینڈریٹس کر لے اس سے میں پوچھ لوں سمپل ہم نے یہ کہا تھا کہ مختلف فروٹس وغیرہ اور ویجیٹیبلز وغیرہ میں پائی جاتی ہے ہمیں اس کو دو کیٹیگریز میں تین کیٹیگریز میں اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں سمپل کاربو ہائیڈریٹس کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس اور فائیبرس ہم نے کہا تھا کہ کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس ہمارے لئے زیادہ یوسفل ہوتے ہیں پھر ہم نے اسی کلاس میں پروٹین کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہ ہماری باڈی کے اندر جو ایمینٹی سسٹم ہوتا ہے اور ہماری باڈی کی جو ہیلتھ ہوتی ہے ہماری جو اسکن وغیرہ ہوتی ہے جو ٹیشیوز وغیرہ ہوتے ہیں جو موونگ وغیرہ ہم کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف ڈیزیز سے یہ ہمیں بچاتا ہے آج ہم بات کریں گے وائٹیمینز اور منرلز کی وائٹیمینز اور منرلز ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہیں اب وہ کیا کیا کام کرتے ہیں آج ہم انشاءاللہ ان کاموں کو دیکھیں گے اور وہ کن پھلوں سے کن سبزیوں سے اور کس مٹیریل سے ہمیں ملتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وائٹیمینز کا ایسینشل ایسینشل ٹو دا باڈی یہ کیا کرتے ہیں ہماری ہیلتھ کو مینٹین رکھتے ہیں اور مختلف ڈیفیشنسی اور بیماریوں سے ہمیں بچاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ کے بیماری ہے بیری بیری جس میں آپ کے مسلز جو ہے بہت ویک ہو جاتے ہیں ہڈیوں میں بہت زیادہ درد رہنے لگتا ہے نرس سسٹم آپ کا ہرٹ یہ ساری چیز اس میں بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہیں تو یہ بیری بیری کی بیماری ایک آپ کے پاس ریکٹ ریکٹس کی بیماری ہے جس میں آپ کی ہٹیاں بہت سافٹ ہو جاتی ہیں بھوری ہو کے جھڑنا شروع ہو جاتی ہیں زیادہ تھوڑے بڑے ایج میں یہ زیادہ فیمیرز کے اندر یہ پروبلم آتا ہے تو ریگولیٹ در ریپیر آف باڈی سیلز ویٹمین آپ کی باڈی کے سیلز کو ریپیر کرتے ہیں اور اس کے پروسیس کو ریگولیٹ رکھتے ہیں کم بیک دا ایجننگ پروسیس اور پھر کیا کرتے ہیں تو ہیلپ تو پروسیس کاربو ہائیڈریٹ انڈریس انرڈی انرڈی پروائیڈ کرتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس کی مدد سے ہماری باڈی کو انرڈی پروائیڈ کرتے ہیں کون ویٹمینز آگے چلتے ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے ویٹمینز ہے یہ کچھ پھل اور سبسیاں بنی ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی زندگیہ میں اور شملہ مرچ اور دودھ ابھی کرتے کہیں کیپ ٹیشیوز اور اسکن ہیلڈی آپ کے ٹیشیوز کو اور اسکن کو ہیلڈی رکھتے ہیں آپ کی بون گروت کو پروموٹ کرتے ہیں اور انٹی آکسیڈنٹ رکھتے ہیں کیس کو آکسیڈن میں زیادہ جلدی خراب نہیں ہونے دیتے ہیں اچھا ویٹمینز بھی کیا کرتے ہیں اب اس میں آپ کے پاس مختلف پھل موجود ہیں کچھ سبزیاں ہیں ان کو آپ امید ہیں نظر آ رہا ہو گئے سنفلاور کی بیج آپ کے لئے ایک نئی چیز ہے باقی یہ ساری چیزیں پالک وغیرہ وارٹر میلن آپ کی اپنی زندگی میں یوز کرتے ہیں اچھا یہ لائک یہ بھی میٹ ہے آپ کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرتے ہیں سپورٹ نرف فنکشن نرف کے جو فنکشنز ہیں ان کو ان میں مدد کرتے ہیں ان کو صحیح طرح پرفارم کرنے میں مدد کرتے ہیں فوڈ کو انرجی میں کنورٹ کرتے ہیں اور اور باڈی کے میٹابولائز فیٹس اور پروٹین کو بناتے ہیں یا اس میں مدد دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ویٹیمن سی ہے اچھا یہ ویٹیمن سی کے کچھ پھل یہاں پہ بنے ہوئے جن میں بہت زیادہ ویٹیمنز ہوتا ہے ویٹیمنز کیا کرتے ہیں پریونٹنگ کومن کول مطلب جو نارملی سردی وغیرہ کا بخار ہوتا ہے اس سے بچاتے ہیں یا نارملی جو بخار ہوتا ہے اس سے بچاتے ہیں اسکروی سے آپ کو بچاتے ہیں اسکروی ایک بیماری ہے جو دانت وغیرہ سے ریلیٹ ہوتی ہے اس کو آپ سرچ کر کے مجھے بھی بتائیں گے اور آپ کی ہمین سسٹم جو ہے اس کو بھی ہیلتی کرتے ہیں آئی کی جو آپ کی آنکھوں کی جو بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں اس سے بچاتے ہیں کارڈیو ویسکلر ڈیزیز مثال کے طور پر آپ کے جو ہارٹ وغیرہ پرابلم ہیں اس سے آپ کو بچاتے ہیں ہیلتی اسکن اور رنکلنگ کرتے ہیں مطلب اسکن کو ہمیشہ ٹھیک رکھتے ہیں اس پر رنکل وغیرہ نہیں ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد اسینشل فور باڈی ٹو میک کولیجن آگے چلتے ہیں اس کے بعد ویٹیمن ڈی ہے اس کے کیا بینیفٹس ہیں یہ آپ کی بون ہیلتھ کو اچھا رکھتے ہیں آپ کے ہارمونز کرتے ہیں اور کنسٹیشن اور لرننگ میموری آپ کی میموری کو ویٹیمن ڈی اچھا کرتے ہیں امپروو ہیلتھ ہارٹ ہیلتھ اور آپ کے دل کی جو دل کی جو حالت ہے اس کو اچھا رکھتے ہیں مطلب دل کا فنکشن بلکل پرفارم بلکل ایکوریٹ طریقے سے پرفارم کرنے میں ویٹیمن ڈی آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کو کینسر سے بچاتا ہے ویٹیمن ڈی اس کے بعد آپ کے پاس منرلز ہیں منرلز کے مختلف چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں مختلف حالی آپ اپنی زندگی کے اندر یوز کر رہے ہیں جس کے اندر منرلز ہوتا ہے اب اس منرلز کے کچھ فنکشن ہیں ان کو آپ لوگ پڑھیں گے پوٹائشیم کیا کر رہے ہیں آپ کو ڈائیبٹیس سے بچا رہے ہیں اور آپ کے برین کو بوسٹ کرتا ہے مطلب برین کے فنکشن کو تیسٹ کرتا ہے آئیرن کیا کرتا ہے ہمگلوبین کو مینٹین کرتا ہے مگنیشیم آپ کے ہائی بلڈ پریشر وغیرہ کو نہیں ہونے دیتا اور فاس فورس آپ کے مسلس ویکنیس کو ٹھیک کرتا ہے اور ویکنیس نہیں ہونے دیتا اور زنک آپ کی سکن کیر کرتا ہے اگنی وغیرہ سے بچاتا ہے اور اس طرح کیلشیم کیا کرتا ہے آپ کی جو ہرڈیوں کی ہیلتھ ہے اس کو اس کو توانہ رکھتا ہے اور اس کو آپ کے جو ڈینٹل ہیلتھ مطلب جو دانتوں اگر ہے کی بیماریاں ہیں یا اس کی کمزوری ہے اس کو کیلشیم دور کرتا ہے تو امید ہے آج کی کلاس سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس کلاس میں ملیں گے